السلام علیکم میورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں آج کل جو میرے زبان کو ایک چسکا سا پڑا ہوا ہے کہوے کا میں نے اسے واقعی یوز کیا اور میں نے اسے بہت یوزفل پایا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کی ریسپی اور ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا کیا میرے پرابلمز تھے کن کن کو اس نے سالف کیا اور کیا واقعی اس نے میرے پرابلمز کو سالف کیا یا نہیں تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لائک اور شیئر تو ظاہر ہے اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اب آپ نے کرنا ہی کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کس کے فائدے کیا کیا ہے جن لوگوں کو تضابیت کا ایشو ہے یا جن کو کانسٹیپیشن ہے اس کے لیے یہ کہوہ جو ہے یہ دہ پیسٹ ہے کیونکہ بہت ہی نیچرل انگیڈینٹ ہے اس کا جو مین انگیڈینٹ ہے وہ ہے لیمن گراس یہ آپ کے حاسبے کو بہت بہتر بناتا ہے ایمیونٹی کو آپ کے سٹرونگ کرتا ہے جس طرح آج کل یہ نزلہ زکام کا تھوڑا سا ایشو چال رہا ہے یا وائرل ہے یہ تو اس کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ خود پیتے ہیں آپ کے بچے یا آپ کے فیملی میں سب لیتے ہیں تو وہ بہت اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ہیوی سا فیل ہوتا ہے اور پی لینا ہے دن میں آپ نے اسے دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے بیسٹ پوڈی ڈی ٹاکس ہے تعریفیں گے تو بہت پلبان لیے پہلے میں آپ کو اس کی ریسپی دکھا دوں جی اس کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہیں جو لیمن گراس لے لیں گے جو کہ اس کا مین انگیڈینٹ ہے کسی بھی جنرل سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا بہت ہی سستہ ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو لیمن گراس کا بتا دوں یہ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے چہرے کے داگ دبوں کو دور کرتا ہے فیس کو گلو دیتا ہے اور مسلسل استعمال اگر آپ اسے کرتے ہیں تو اور یہ بیسٹ باڈی ڈی ٹاکس ہے یہاں پر ہم نے لیمن گراس کے ساتھ لیا ہے یہ میں آپ کو ایک دن کا بنانا سکھاؤں گی یعنی کہ میں صبح اٹھتے بنا لیتی ہوں یہ سے پھر میں صبح اور شام استعمال کرتی ہوں سونف لے لی سبز علاج جی میں نے تین لے لی ہاف شہاں پہ ہم لیمن لیں گے ہر دفعہ آپ نے فریشی اس کے اندر سکویز کرنا ہے اور ساتھ ایک پودینے کی ڈنڈی ہے اس کو اچھی طرح واش کر کے آپ نے اس کی آٹھ سے دس پتیاں لے لی اب ہم ایک پین کے اندر جو تقریباً میں ٹو مگ جو ہے نا وہ میں پانی کے ایٹ کروں گی اب یہ جو مگ آف سائز دیکھ رہے ہیں نا یہ تقریباً ٹو یہاں پہ میں ایٹ کر دوں گی اچھا ٹو آپ نے مگ اس کے اندر پانی ڈال گیا یہ منرل ہے جونسا بھی پانی آپ نے چولے پر رکھ دیا چولہ آپ نے جلا دیا اس کو ایک دفعہ پانی کو بوائل ہونے دیں جیسے ہی پانی جی بوائل پہلا بوائل آئے گا تو ہم اس کے در جو ہی ہم نے انگینئرز پلیٹس پر رکھے تھے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اچھا میں آپ کو سب زلائچی اور سوم کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کے استعمال سے مسلسل اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک پیٹ نہیں پھولے گا آپ کا وزن بہت حد تک کام ہوگا اور پولن ایرچی جن لوگوں کو ہوتی ہے اس کے لیے یہ جو کہہوا ہے نا ان کے لیے بہت یوسفل ہے یہاں پہ جو لیمن گراس ہے اس کی میں نے 2 ٹیبل سپون ایٹ کی ہیں اچھا اور جو پدینہ ہے نا یہ آپ کی رنگت کو نکھارنے کے لیے بہت یوسفل ہے چہرے کے داگ دبے دور کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتاتیا تھا یہ بیسٹ پاڈی ڈیو ٹاکس ہے آپ نے اسے یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ جو ہے بوائل ہونے دینا ہے اچھا لیمن جو ہے نا وہ میں نے ابھی ایٹ نہیں کیا اسے میں جب یہ ایک تفاہ یہ سارا بوائل ہو جائے گا تھنڈا ہونے پہ تقریباً جب نیم گرم ہوگا تب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اب اب اسے اچھی طرح بوائل ہونے دیں تقریباً پانچ منٹ تک تیز چولے پہ پھر آپ نے کیا کرے چاہے تو ڈھاک دیں چاہے تو ایسے ہی رہنے دیں آپ بس اسے بوائل ہونے کا انتظار کریں اب اسے ایک دفعہ مکس کر لیں اب آپ یہ دیکھیں اچھی طرح اس نے کلر اپنا چینج کر لیا ہے اب اب اسے تھنڈا کر کے چھان لیں گے یہاں پہ میں ایک مک جو ہے وہ ابھی یوز کر رہی ہوں آپ اس کے اندر میں جو فریش ہے وہ لیمن جو سیٹ کر لوں گی یہاں پہ میں ہاف لیمن جو سیٹ کروں گی اچھا اگر آپ کو لیمن سوٹ کرتا ہے تب آپ ایٹ کریں وہ میٹھے کے لیے میں یہاں پہ ہنی کی ایٹ کر رہی ہوں چھوٹا ہے بڑا ہے جونسا بھی ہے اب آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں اچھا یہ آپ کے سٹمک پہ جنٹل کام کرتا ہے اور ساتھی یہ چہرے کی خوبصورتی میں آپ کے بہت اضافہ کرے گا یہ جو باڈی ڈیٹاکس ہے اچھا فلیور اس کا بہت کمال ہے اس کی فریگرنس بہت زبردست ہے آپ جب اسے یوز کریں گے آپ جب اسے بنائیں گے تو آپ اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئے گا اچھا اس کے بعد جن لوگوں کو ویٹ کا ایشو نہیں ہے جو سکینی ہے تو وہ اپنا ویٹ منٹین رکھنے کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ موٹے پتلے بندے کے لیے ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے بھی یہ حاسمی کے لیے بھی بہت اچھا ہے اچھا جن لیڈیز کو فائبرائیڈز ہیں پی سی ویس کا ایشو ہے وہ اس کو مسئلے ایک تو ان کا ویٹ کم ہوگا دوسرا ان کے یہ بھی پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ سال ہو جائیں گے جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جن کو تھوڑا سا کولیسٹرول ایشو ہے وہ بھی اس کو ضرور یوز کریں لیکن بہتر ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں لیکن یہ کہہ بھی ہربل ہے ہنڈر پرسنٹ دیکھیں ہربل ہے تو اس میں کوئی ایس سچ پرابلم تو نہیں ہے آپ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ نیشنل باڈی ڈی ٹاکس ہے اس سے آپ کا جو رنگت ہے وہ بھی بہت زیادہ صاف ہوگی فیرنس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اچھا جن لوگوں کا ویٹ کا جن کو ایشو ہے جن کے پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے یا تھائس پر یا جس طرح آپ آورال اگر آپ ہیلدی ہیں یا چبی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے صبح اور شام پی لینا ہے اگر آپ تین ٹائم پیتے ہو تو تا بیسٹ ہے لیکن آپ نے کم سے کم نہ دن میں دو دفعہ اسے ضرور پینا ہے اور پھر آپ نے چالیس دن تک پینا ہے یہ نہیں کہ جی ہم نے دو دن یوز کیا تین نے یوز کیا فرق نہیں پڑا اب ہم اسے چھوڑ دیں ایسا آپ نے بھی ہرگز نہیں کرنا آپ نے اسے کم سے کم چالیس دن سوری آپ نے اسے پینا ہی پینا ہے دن میں تین دفعہ اپنے سے پینا ہے اچھا جن کو ویٹ کا ایشیو ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف یہ کہوا پییں گے تو ہم جی سلم اور سمارٹ ہو جائیں گے ایسا کوئی سین نہیں ہونے والا یہ آپ کے تھوڑے تھوڑے یہ آپ کا ایک رول ضرور پلے کرے گا ایک سٹیپ ہے آپ کا ویٹ کم کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے ساتھ آپ اچھی ڈائیٹ ہوگے ایکسرسائز ریکلر کریں گے اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو اپنا ویٹ جنی بھی بتایا تھا اگر آپ اس کو بھی فالو کریں گے تب آپ کا ویٹ ضرور کام ہوگا اور آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہوا بھی نوڈ آوٹ بہت یوسفل ہے آپ اسے ضرور یوس کریں اور آپ اسے ہر دفعہ اپنے سے فریش بنانا ہے کوشش کریں لیکن جس طرح آج کل سیزن بھی چینج ہوگے اگر آپ دن میں دو دفعہ جس طرح میں پیتی ہوں تو میں اسے صبح ہی بنا کے ڈھاکے رکھ دیتی ہوں پھر اگر دفعہ میں اسے گرم کر کے پی دیتی ہوں میں نے وہ ملک ٹی کو کافی وائٹ کرتی ہوں میں دن میں کم سے کم دو یا تین دفعہ یہ ضرور اب کیوا پیتی ہوں میرے بچے بھی پیتے ہیں جس سے ہمارا یہ جو فرو کا ایشو ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارا کافی اتک سالف رہتا ہے ابھی بھی میرا آپ دیکھ رہے ہیں گلہ تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی میں جب شادی ایک پیچھے میں نے ریسنٹ اٹینڈ کی تو اس میں گی والے پتہ ہم کھانے کھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہوا لیکن میڈیسن سے زیادہ نہ میں نے یہ کہوا یوز کیا اور اس سے مجھے بہت فرق پڑا 100% ریکمینڈڈ ہے آپ نے بھی اسے ضرور یوز کرنا ہے اور آپ نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا آپ کو کیسا لگا ملتی ہوں میں باپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھا کریں اور مجھے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ